اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکڑشو اسٹریلیا ورسز پاکستان نیکسٹ میشن ہے پاکستان کا بینگلور میں چھوٹا گراؤنڈ ہے جم کے مار پڑے گی گیند بازوں کو کیا پاکستان یہ کلہ فتح کر پائے گا لیکن پاکستان نے اپنی پلینگ 11 سیٹ کر لی ہے اس میچ کے لیے مجبوری میں یہ تبدیلیاں کرنا ضروری ہیں پاکستان کے لیے دو تبدیلیاں جو کہ اہم ہے ضروری ہیں جن کی بنا پر پاکستان آسٹریلیا کو شکست دے سکتا ہے تو آج ہمارا ٹاپک یہی ہونے والا ہے جناب پاکستان اور آسٹریلیا کا بہت تگڑا میچ ہونے والا لیکن اس سے پہلے آسٹریلیا کہیں سری لنکا بواج پیل نہ دے ہم تو چاہتے ہیں کہ جو اپسیٹ انگلینڈ کے ساتھ ہوا وہ اپسیٹ آج سری لنکا آسٹریلیا کے ساتھ کر دے اپسیٹ نہیں ہوگا سری لنکا ایک ڈیپینڈبل ٹیم ہے اس کی بیٹنگ کافی تگڑی ہے لیکن ہمارا مین ٹاپ ہے گا پاکستان کی پلینگ لیور کو لے کر امام الہاق بھارت کی خلاف کیوں کھیل گیا کہ بندہ سپین کو اچھا کھیلتا ہے لیکن کھیلا بندہ کسی کھاتے کے لیے سپین کے تو نوبل نے اس سے پہلی جانچ پڑا کے بھاگ گیا فخر زمان کیوں باہر بیٹھ اس کی فارم نہیں ہے ایک میچ کی بینہ کے اوپر بندے کو ڈراؤپ کر دیا گیا امام الہاق تین میچ کھیل گیا تینوں میچز کندر کچھ نہیں کیا شداب خان جی ہمارا اچھا فیلڈر ہے اچھی بلے بازی کرتا ہے گیند بازی بھی بہتر کرتا ہے لیکن کچھ نہ کر پایا فیلڈنگ کا ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر افریدی پہلے بھی ڈیمانڈ کر چکا کہ فیلڈنگ کا آپ کیا کرو جب آپ کا بندہ ہنڈر ٹین ٹائر پرسن نہیں دے گا تو اسام امیر ایک بہترین اپشن ہے اسام امیر کو نہ آپ صرف اسٹریلیا والا میچ جو بیس سکتیوبر کون ہے بلکہ آپ تئیس والا میچ جو اسامہ کو کھلا ہے جو اگنسٹ افغانستان ہوگا سپینٹ ٹریک ہوگا چنائی میں اور پاکستان کی لئے دشواری ہے وہاں پہ ڈبل سے ٹرپل ہوں گی اور یہ سب کو پتہ افغانستان بر طریقے سے انگلینڈ کو دبوچ چکا ہے جناب اب پاکستان کی جو پلینگ 11 ہو گیا گی اس اسٹریلیا جس میں اوپر سے آپ کو آغاز کرتے ہیں نظر آئیں گے فخر زمان اور عبداللہ شبیق بابا ناظم محمد رزوان ساؤد شکیل افتخار احمد نہیں بلکہ آپ کو جام کے نظر آئیں گے آغا سلمان یہ بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو محمد نواز اسام امیر اسام امیر شاہدہ آپ کی جگہ ریپلیس کرنا چاہیے حالانکہ شاہدہ آپ اور اسامہ کیا دونوں ایک ساتھ کھیل پائیں گے حسن علی ہارس اوف اور شاہین شاہفریدی ہی رہیں گے چنائی کی اسپیشلی بینگلور کی وکڑنے جہاں پر مار ٹک ٹاک پڑھنے والی ہے پاکستان کی جو پوسیبل تبدیلی نظر آ رہی ہے فخر زمان آغا سلمان اور عسیم امیر یہ پاکستان کی پوسیبل 11 کا حساب بننے چاہیے جو کہ ڈیزارو آپ کر رہے ہیں اپ ڈیٹ سے چلی گئے تو لائک ضرور کر دینا چینل پر پہلی بار اچھا لگ سبسکلائب پلیز کر دینا